اسلام علیکم دوستو آگ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پائیتن کو کیسے انسٹالل کرنا ہے سب سے پہلے گوگل کروم میں جانا ہے اور وہاں پہ لکھنے ہے پائیتن ڈاٹ او آر جی پائیتن ڈاٹ او آر جی لکھنے کے بعد ہم نے انٹر پہ کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر دو اپشن آئیں گے پہلا اپشن ہوگا میک کا اور دوسلا لینکس یا وینڈو کا دیکھیں تو نیچ آئیں گے اور ہم نے ہم نے لینکس والے ورجن کو اسٹالل کر لینا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر دو قسم کے ورجن موجود ہیں ایک ہے 32 اور دوسرا ہے 64 میں 64 وارے ورجن کو اسٹالل کرتا ہوں اب دیکھیں دوستو یہ ہمارا پائیتن والا سوفٹ ویئر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے اس کو شو انٹ فولڈر میں اپن کر کے اس کو انسٹالل کرنا ہے دیکھیں اب میں اس کو انسٹالل کرتا ہوں دوستو جیسے ہی میں اس پر ڈبل کلک کروں گا تو یہ وینڈو اپن ہو جائے گی اور انسٹاللوڈ پر کلک کروں گا انسٹاللوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑی دیر بعد یہ سوفٹر انسٹالل ہو جائے گا دیکھیں یہ اب پائیتن کا سوفٹ ویئر انسٹالل ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اپن کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں کہ سرچ بار میں جائیں گے سرچ بار میں جانے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے پائیتن اور اس پر کلک کریں گے جب یہ دیکھیں یہ ہمارا پائیتن کا سوفٹ ویئر انسٹالل ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر میں کوئی پروگرام لکھتا ہوں ایک جمعہ پانچ تین جمعہ پانچ is equal to eight ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا پائیتن انسٹالل ہو چکے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم نے اس پر کام کرنا ہے تینکو فور واشنگ